تو اوید مارچ کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ساری عورتوں کو ہم جمع کریں اور ریاست سے ہم کچھ سوال کرتے ہیں اور ڈیمانڈز کرتے ہیں جو ہمارے ہر فلائر پہ لکھاو ہے آپ اوپر سکتے ہیں تو وہ کچھ حقوقیں جو ہم سیاست سے مانگ رہے ہیں اور ریاست سے مانگ رہے ہیں اور یہ جہاں پہ ہم کھرے ہوئے ہیں اس کو ہم نے نام دیا ہے پیدرشاہی کا قبرستان پیدرشاہی مطلب پیٹریارکی جو اس سسٹم ہے جو میل ڈومیننٹ سسٹم ہے جس سسٹم میں ہم رہتے ہیں یہ اس کی اثرات کو ہم اظہار کر رہے ہیں اس کے اثرات جن ماں پہ جن بیٹیوں پہ جن بہنوں پہ ہوتے ہیں اپنے بھائیوں سے کسی گیر مرچ ہے یا اپنے باپ کی صورت میں وہ یہاں پہ لکھے ہوئے ان کی ہر کہانیاں یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں تو آپ یہاں پہ آکے پڑھ سکتے ہیں اپنے بھائیوں سے یہاں پہ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ آ رہے ہیں گفتگو کر رہے ہیں ریٹس کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہر پولٹیکل پارٹی کے مینڈیٹ میں اب ومن کا جو کردار ہے یا ریٹس کے بارے میں بہت بہت زیبیلی بات کی جاتی ہے ایک اور جو ہم بہت امپورنٹ کام کر رہے ہیں وہ ریاست سے جو ہم ڈریکلی سوال پوچھتے ہیں تو سٹیٹ کو جواب آگے سے دینے پڑھتے ہیں تو ہم ہوم بیس ورکرس کے ساتھ جو مل کے کام کر رہے ہیں اس پہ ہم نے بہت سارا کام کی ہے اس کے بارے میں آپ کو میں بتا بھی سکتی ہوں اور آپ خود بھی پڑھے بھی سکتے اچھا کیا کہیں گے پہلے دے میں بتائیں کہ یہ جو آپ نے پکڑا ہو بینر اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم عورت ہیں لیکن ہم مردوں سے کم نہیں ہیں ہمیں بھی سبتے برابر سمجھو ہمارا بھی کوئی حق ہے ہم بھی نکلنا چاہتے بولنا چاہتے کام کرنا چاہتے رہنا چاہتے اس کا یہی مطلب ہے اور زیادہ ہے نہیں اس کو کوئی غلط پائنے میں لینا چاہے تو اس کی اس پہ ہے اور عورت مارت رات کیا کہیں گے اپس مست ہے کہ عورت مارت دوزہ سارا کارا سے ہم منا رہے ہیں بہت حل ہو رہے ہیں آج کل پاکستان کے سب سے بڑے مسائد ہیں بہت حل ہو رہے ہیں ہم بول رہے ہیں تو ہماری آوازیں کہیں تو پہنچ رہی اس لئے اتنے لوگ جمع ہوئے ہیں ورنہ کہاں کوئی آتا ہے پاکستان کا مسئلہ تو یہی ہے سیاست اس کی سیاست خراب ہے اس لئے ہمارا ملک خراب ہے سیاست صحیح ہو تو ہماری ریاست صحیح ہو تو ہمارا ملک صحیح ہو جائے ام صحیح ہو جائیں آپ بھی عورت ہیں اپنے مسائل بتائیں گی دوسروں کا اپنا حق دو تاکہ پھر ان کو دوسروں کے لئے نہ لڑنا پڑے ہم سب کو اپنی زندگی اچھی سے جینی پڑے سب سے پہلے اپنا تاریخ کرنا ہے آپ کا نام کیا آپ کیا کرتی ہیں اور آپ کے ہاتھ میں ایک سلوگن ہے میرا نام جویریہ ہے اور میں ابھی ٹکٹائل دیزائنر بنی ہوں چھیک ہے اور میں نے جو سلوگن پکڑاوا ہے بیسکلی اس پہ ہے کہ ہیر فرد وومن ہو آرنٹ آلاوڈ ٹو مارٹ بیسکلی اس کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری عورتیں ہیں جو ابھی بھی جن کو بہت ایشوز ہیں نکلنے میں جو مارچ میں آنا چاہتی ہیں لیکن آنہیں سکری ہوتی ہیں اور بہت سارے اور میں بھی پاسٹ ایسس سے نکلی ہوں لیکن مجھے بھی آلاوڈ نہیں ہے مطلب کہ ابھی بھی اگر ہوتا ہے ایشوز تو ہوتے ہیں میرے گھر میں ایشوز کے مجھے آلاوڈ نہیں ہے اس طریقے سے نکل کے مارچ میں آنا اور سپورٹ کرنا کیونکہ ان کی نظر میں بہت بری ہے یہ چیز مارچ میں نکلنا اور عورتوں کے اس طرح اواز اٹھانا روڈوں پہ نکلنا ان کے لئے بہت غلط ہے لیکن میں چاہوں گی میں سب کو یہ میسیج پہنچاؤں گی غلط نہیں ہے اور نکلیں اور آپ کو پتا چلے گا کہ ہم صحیح کے لئے آواز اٹھا رہے ہیں ہم غلط کے لئے آواز نہیں اٹھا رہے ہیں ہم ان عورتوں کے لئے آواز اٹھا رہے ہیں جن کے لیے کوئی نہیں ہے اور وہ خود نہیں نکل پا رہی ہے تو ہم ان کے اس پہ بحاف پہ آ رہے ہیں اکثر علماء کرام سلوگنز پہ بہتراز کرتے ہیں ٹی وی پروگرام میں پوری ڈیبیٹ چلتی ہے کہ دیکھیں جیسے ایسے سلوگنز آ رہے ہیں جس سے بہائی آتی ہے ان کے لیے کیا پیغام ہے ان کے لیے کیا پیغام ہے کچھ سلوگنز ہے جو میں نے ابھی آج کی مارچ میں کوئی ایسا سلوگن نہیں دیکھا ہے کیونکہ ابھی آج کیسے سلوگن چیکنگ بھی ہو رہی ہے تو آج کیسے پہ کچھ ایسا ہے لیکن اس سے پچھلی مارچ میں مجھے تھا کہ تھے کچھ ایسے سلوگنز جس پہ ہو سکتی تھی اور بہت کانٹرویشل چیز ہے کہ ہر کسی کا پوائنٹ آف یو سے مل نہیں سکتا میں اگر بولوں کہ وہ صحیح ہے لیکن دس لوگ بولیں گے ہزار لوگ بولیں گے وہ صحیح نہیں ہے ہزار لوگ بولنے وہ صحیح ہے تو ہر کسی کے پوائنٹ آف یو ڈفرنٹ ہے لیکن میں چاہوں گے کہ میں بولوں کہ ہر چیز آپ اپنے پوائنٹ آف یو سے نہیں سوچیں تھوڑا اپنا دماغ لگا کے بھی سوچیں کہ ہر چیز غلط نہیں ہوتی اس کا پوزیٹیو وے میں سوچیں ہر چیز کو غلط اور گندہ انداز نہیں دیں مسائل بہت زیادہ ہیں ابھی تو جیسے ہم ایک الحمدللہ ایک بہت اچھے بیگراؤن اور اچھی فیملی سے آ رہی ہوں تو اس کا اتنا وہ نہیں ہوتا ہے کہ میں ابھی اتنی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہوتا ہم لوگوں کو الحمدللہ لیکن یہاں پہ آکے عورتوں کا مسائل پتا چلتے ہیں ابھی جیسے ایک عورت کا مسائل پتا چلے ہیں ان کے گھر جلا دیتے ہیں ریپ ہو رہے ہیں عورتوں کے ساتھ الحمدللہ ہم ان مسائل سے نہیں گزر رہے ہیں لیکن میں آئی انہی عورتوں کے لیے ہوں جو ان مسائل سے گزر رہی ہیں اور میری وہ ہے درخواست ہے کہ جتنے یہ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان مارچز کو بہت زیادہ وہ کر رہے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے وہ بھی آئیں اور وہ اس چیز کو اگر آ نہیں سکتے ہیں تو اس کو روکے مت ہمیں یہ کام کرنے سے روکے نہیں اور ایسے لوگوں کو حق دلائیں انصاف دلائیں انکام میرا نام سارا ہے اور عورت کے جو مسائل ہیں وہ ہی ہیں جو شروع سے ہوتے آ رہے ہیں بس بات یہ کہ اب بات کی جانی لگی ہے پہلے اس پر بات نہیں کی جاتی تھی اب اس پر بات کی جاتی ہے مارچ نکالے جاتے ہیں دن منعکت کیے جاتے ہیں اور اپنے حقوق کی بات کی جاتی ہے یہ ایک نارمل سی بات ہے ترقی آفتہ ملکوں میں اس پر کوئی پابندی نہیں ہے کوئی اس پر ممانیت نہیں ہے لیکن چونکہ پاکستان میں ایک عجیب سب جانتے ہیں کہ کس قسم کا سسٹرم ہے کہ ہمارے ہاں عورت کے لیے بات کرنا بڑا مایوب سمجھا جاتا ہے اس لیے جب ہمارے عورت بات کرتی ہیں تو پھر ان کے پلے کارس کے اوپر جو ہے وہ سوالیاں نشان لگ جاتے ہیں ان کے جملوں پر سوالیاں نشان لگ جاتے ہیں ایوین کے بات کرنے والے کے ہلیے تک بھی سوالیاں نشان لگ جاتے ہیں کہ یہ اس قسم کے ہلیے میں اس قسم کی عورتیں اس قسم کی بات کر رہی ہیں سب بہت ملاتے ہیں پھلے دل کے ساتھ ایکسپٹ کرنا چاہیے عورتوں کو بھی ان کے حقوق کو بھی جہاں آپ نے ان کے ڈیفرنٹ پیشے اپنانے کو جو ہے ایکسپٹ کیا ہے وہ ڈاکٹر بنیا آپ نے ایکسپٹ کر لیا وہ انجینئر بنیا آپ نے ایکسپٹ کر لیا وہ پائلٹ بنیا آپ نے ایکسپٹ کر لیا جب وہ اپنے حقوق کی بات کر رہی ہے تو کھولے دل کے ساتھ ان کو ان کے حقوق دے بجائے اس کی کہ ان پر جو ہے وہ فتوے لگا کر ان کو بند کرنے کی کوشش کی جائے اچھا آپ کے عورت ہیں آپ کی ہی لائف میں عورت سے چیلنجز ہوئے تھے کوئی ایک ہاتھی سٹوری کہانی مشکلات کی لوگوں کے لیے ایک پیغام اور ایک میسیز ایک پیغام آپ نے چیلنج پر کیسے فیس پیغام دیکھیں آئی تنگ نائنٹی پرسنٹ عورت اسی پر بات کر سکتی ہے حراسمنٹ پر کہ عورت جب حراس ہوتی ہے تو وہ اس کی زندگی کا ایک نہ مٹنے والی جو ہے وہ میموری ہوتی ہے ورک پلیس پر حراسمنٹ بہت زیادہ ہے اور اس کو ختم ہونا چاہیے کچھ بہت کھل کے تو بات نہیں کر سکتی لیکن یہی کہوں گی کہ آج ہم جو یہاں موجود ہیں تو ہر عورت کی ایک نہ ایک کہانی ہوگی ہر عورت کی کوئی نہ کوئی سٹوری ہوگی ایسا نہیں ہے کہ وہ بغیر درد کے بغیر کسی سوچ کے یہاں کھڑی ہوگئی کہ سب لوگ ایک جگہ جا رہے تو ہم بھی وہاں چلے جائیں ہر عورت ایک کہانی رکھتی ہے اور ہر کہانی سامنے نہیں آتی کہانیاں بند ہو جاتی ہیں لیکن دل میں خلیش ہوتی ہے آپ کی کیا کہیں گی آج آسان پہلے تو میں اس خوبصورت دن پر میں عورت کو بہت زیادہ ظاہر کرنا چاہوں گی کہ عورت جیسی خوبصورت چیز میں سمجھتی ہوں کہ اس کائنات میں نہیں ہے اور ہاپی وومنز ڈے ٹو ہی بریون جتنی بھی عورتیں یہاں پہ دیکھ رہی ہیں اور اسپیشلی ورکنگ وومنز اور جو گھر پر عورتیں اپنے گھر سنبھال رہی ہیں اور جو عورتیں اپنے بچوں کو سنبھال رہی ہیں جو عورتیں باہر نکل کے اپنے فیاملی سپورٹ کر رہی ہیں مطلب ہر عورت اتنی اپنے اندر اتنی خوبصورتی رکھتی ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ عورت جیسی پیاری کوئی چیز اس کائنات میں نہیں ہے تینکیو آپ بتائیے گا پاکستان میں سب سے بڑا عورت کیا مسئلہ ہے جب تک حل نہیں ہو رہا سب سے مشکل کیا مسائل کیا جو حل ہونے شکر ہیں مسائل بہت سارے ہیں چلیں میں سٹارٹ لیلو اسلام علیکم ہائنڈ ہیپی ویمنز ڈے پیاری خوبصورت عورتوں کو جو کہ ہر کردار میں خوبصورت لگتی ہیں چاہے وہ ماں ہو چاہے بہن ہو چاہے بیٹی ہو اسی لئے کسی نے کیا خوب کہ ہے کہ وجود زند سے ہے تصویر کائنات میں رنگ